بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے اپنی اس ویڈیو میں میں آپ سب لوگوں سے اپنے بہت سارے سریام کے پروگرامز پر ہاتھ باندھ کر معافی مانگنا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں آپ سب سے اپنے اس پروگرام پر معافی مانگتا ہوں جس میں میں نے کراچی کے علاقے لیاری سے ایک جسم فروشی کے اڈے سے ایک ایسی خاتون کو بازیاب کروایا تھا جسے بائیس سال پہلے اغواہ کیا گیا پھر اسے رحیم یار خان میں بائیس سال بعد اس کی ماں سے ملوایا تھا اگر کچھ لوگوں کی اس منطق کو مان لیا جائے کہ کسی کی بھی داد رسی سے پہلے کسی سے بھی اظہار ایک جہتی سے پہلے کسی کی بھی مدد کرنے کو پہنچنے سے پہلے اس کے کردار کو دیکھنا چاہیے تو مجھے اس پروگرام پر آپ سب سے معافی مانگنی چاہیے اس لیے کہ وہ عورت تو جسم فروش عورت تھی اس کے کردار پر تو بہت بڑا سواریہ نشان ہو میں اپنے ہر اس پروگرام پر آپ سب سے معافی مانگتا ہوں جس میں میں نے آٹھ سال دس سال بارہ سال چودہ سال کی ان معصوم بچیوں کو پاکستان کے مختلف فہاشی کے اور جسم فروشی کے اڈوں سے بازجاب کروایا جن بچیوں کو ان کے اپنے ماں واپ نے ان کے اپنے رشتہ داروں نے جسم فروشی کے اڈوں پر دیش دیا تھا ظاہر ہے ان کی مدد کرنے سے بھی پہلے مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ وہ جسم فروش بچیاں ہیں جسم فروش عورتیں ہیں یا معاف کیجے گا ایک لفظ جو ہم سب استعمال کرتے ہیں کہ وہ تواف بن چکی ہیں ان کا کردار بھی مجھے پہلے چانچنا چاہیے تھا اور پھر ان کی مدد کو پہنچنا چاہیے تھا میں آپ سب سے ان پروگرام پر بھی معافی مانگتا ہوں اپنے اس پروگرام پر بھی آپ سے معافی کا خاصتگار ہوں جس میں میں نے بابا قوم قائد عظم حضرت محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ کے مزار کے احاتے میں ان کی اصل قبر والے کمرے کو لڑکوں اور لڑکیوں کو قرائے پر دینے کا انکشاف کیا تھا اپنے طور پر تو میں نے بابا قوم کے مزار کی حرمت بچانے کی کوشش کی تھی لیکن ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی نظر میں وہ بھی ملک کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہو سو میں اس پر بھی آپ سب لوگوں سے معافی کا خاصتگار ہوں باوجود اس کے کہ آج جو صاحبیں مسند ہیں جو صاحبان اقتدار ہیں اس وقت اس ایشو پر میرے ساتھ کھڑے تھے اس پروگرام پر بھی اس ٹرانسمیشن پر بھی آپ سے معافی کا خاصتگار ہوں جس میں ہم نے زینب قتل کیس کو اجاگر کیا تھا میں اس بات پر آپ سب سے معافی مانگتا ہوں کہ میں وہ پہلا صحافی تھا جو قصور پہنچا جس نے وہاں سے لائف بیپر دیا اس وقت بھی حکومت کی جانب سے وزیر قانون کی جانب سے یہ کہا گیا آنئر کہا گیا مجھے کہ آپ ملک میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں آپ پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں موجودہ حکومت نے زینب پروڈکشن بل بھی پاس کیا جسے بہت سائے بچے اور بچیاں محفوظ ہونے کی جانب آگے بڑھے پاکستان میں لیکن پھر بھی میں زینب قتل کیس کو جاگر کرنے پر آپ سب سے معافی کا خاص گیا میں آپ سب سے معافی مانتا ہوں کہ میں مظلوم مسلمانوں کی آواز بننے کے لیے برما گیا شام پہنچا برما میں شام میں وہاں کے مظلوم مسلمانوں میں راشن تقسیم کیا ان کی مدد کرنے کی کوشش کی معافی اس لیے مانگنا ہوں کہ ممکن تھا کہ وہاں مجھے گرفتار کر لیا جاتا اور برما میں تو اس بات کا بہت زیادہ امکان تھا اور اگر میں وہاں گرفتار کر لیا جاتا تو خبری بنتی کہ ایک پاکستانی صحافی گرفتار ہوا ہے تو شاید اس سے بھی بدنامی ہوتی میں اس پر بھی آپ سب لوگوں سے معافی مانگتا ہوں کہ میں مظلوم مسلمانوں کی آواز بننے کے لیے برما پہنچا تھا میں ہر اس بچی کو بازیاب کروانے پر جو گھریلو ملازمہ ہے چھ سال، سات سال، آٹھ سال، نو سال، یا دس سال کی بچیاں جن کے جسموں پر جلانے کے، کاٹنے کے نشانات ہیں ان کو ان کے مالکوں سے یا ان کی سوتیلی ماں سے بازیاب کروانے پر بھی آپ سب سے معافی مانتا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے ان بچیوں نے وہ زخم خود لگائیں ہو خود کو کاتا ہو خود کو جلایا ہو یہ سارا ڈراما خود رچایا ہو اس پر بھی میں آپ سب سے معافی مانتا ہوں آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ ان میں سے ہر پروگرام پر مجھے معاف کرنے سے پہلے ان پروگرامز کو یوٹیوب پر ایک بار دیکھ ضرور لیجئے گا شاید آپ کو اندازہ ہو سکے کہ میں بار بار اس ایشو پر کیوں بات کر رہا ہوں میں بار بار اس موضوع کو کیوں ڈسکس کر رہا ہوں میری آپ سب سے درخواست ہیں کسی کو بھی بلیم کیجئے کسی بھی شخص پر الزام لگائیے کسی بھی عورت کو مرد الزام ٹھہرائیے لیکن خدا کے واسطے اصل مسئلے سے توجہ مت ہٹائیں اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں خواتین کی بے حرمتی کو روکنا ہے ہمیں خواتین سے ہونے والی بدتہذیبی کو روکنا ہے وہ تمام لڑکے وہ تمام عباش وہ تمام مرد جو کہ اس طرح کے واقعات میں ملویس ہیں انہیں سوسائیٹی سے الگ کر کے دیکھنا ہے ان کو کنڈیم کرنا ہے ان کی مضمت کرنی ہے ان کو سزائیں دلوانی ہیں تب اس طرح کی ویڈیوز آنا بند ہوں گی آپ کسی صحافی پر دباؤ ڈال کر کسی چینل پر دباؤ ڈال کر کسی بھی ایک ویڈیو کو پلانٹڈ کہہ کر اس طرح کی مزید ویڈیوز کو آنے سے نہیں روک سکتے اگر ایک ویڈیو پلانٹڈ تھی اور وہ جان بوجھ کر بنائی گئی تھی اور وہ خدا نہ خافتہ کسی کو بدنام کرنے کی کوئی سازش تھی تو پھر اس دوسری ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کیا اس سے بدنامی نہیں ہوئی کہ جس میں ایک رکشے میں موجود خاتون پر ایک مرد نے لپک کر اس کی بے حرمتی کی بدتمیزی کی کیا اس طرح کی کسی ویڈیو نے پاکستان کو بدنام نہیں کیا سو اس طرح کی ویڈیوز آنے کا سلسلہ نہیں روکے گا جب تک آپ اس طرح کی بدتمیزی کے سلسلے کو نہیں روکیں گے اور اس طرح کی بدتمیزی کا سلسلہ تب تک نہیں روکے گا جب تک ہم اس طرح کی بدتمیزی کو ڈیفینڈ کرنے سے باز نہیں آئیں گے یا جن کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے ہم ان کو مرد الزام تھیرانے سے باز نہیں آئیں گے میں پاکستان کے سبز ہلالی پرچم پاکستان کے سبز پاسپورٹ کی تقدیس اس کے محترم ہونے اس کے مقدم ہونے کا سب سے بڑا نہ صرف حامی ہوں بلکہ اس کے لئے کوشش بھی کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا پاسپورٹ لے کر جب میں یا میرا بچہ دنیا کے کسی بھی امیگریشن کاؤنٹر پر جائے تو امیگریشن آفیسر کی آنکھوں میں میرے لیے میرے پاسپورٹ کے لیے میرے ملک کے لیے عزت ہو احترام ہو سوالات نہ ہوں اب یہ بات آپ کو بتانے سے خدا نہ خواستہ میرے دیش کی میرے ملک کی میرے وطن کی بدنامی نہیں ہوگی یہ ایک فیکٹ ہے کہ ہم دنیا کے پانچ برے پاسپورٹ میں سے ایک پاسپورٹ ہیں رینکنگ کے اعتبار سے آپ کو اور مجھے کوشش کرنی ہے اپنی برائیوں کو اپنی خامیوں کو ریالائز کرتے ہوئے انہیں دور کر کے اس پاسپورٹ کے عزت اور اس کے احترام میں اضافہ کرنے کی اور پاسپورٹ کی عزت پاسپورٹ کا احترام اس ملک کی عزت اس ملک کا احترام ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے احترام سے مشروع ہے آئیے آپ اور میں اپنے دور پر کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم مزید بہتر کریں گے پاکستان میں خواتین کے لیے ماحول کو ہم مزید بہتر بنائیں گے اس بات کو اور یقینی بنائیں گے کہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں جب پاکستان میں باہر نکلیں تو خود کو بالکل محفوظ تصور کریں آپ اپنا کردار ادا کیجئے میں انشاءاللہ عزیز اپنا کردار ادا کرتا روں گا اور یہ کردار ادا کرنے میں جان سے بھی جانا پڑے تو یقین مانئے کہ مجھے کہیں پر بھی کوئی دکھ اور افسوس نہیں ہوگا پاکستان زندہ بات